للت موڈی پراصل بی سی سی آئی نے موڈی کو کارن بتاؤں نوٹس تو دے دیا لیکن انہیں جواب دینے کا موقع دیئے بغیر نلمبت کر دیا ہے جب بھی قادرہ ہی کہتا ہے کہ جب نوٹس دیا جاتا ہے تو دوسرے پخش کی رائے بھی سنی جاتی ہے یعنی للت موڈی بی سی سی آئی کے ہاتھوں میں نے اپنے نلمبن کو کوٹ میں چنوٹی دے سکتے ہیں ہو سکتا ہے موڈی ووڈ کے خلاف کچھ دھماکتار خلاصہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خبروں کی مانے تو وہ بی سی سی آئی کے زنگوجک این شرینی باسن کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں ویرندر سنگھ گناوت کے ساتھ ہیمند کوشک ممبئی آج تک للت موڈی پر حملہ شروع ہوا تو لپیٹے میں آگئے راجستان رویلز کے مالک بھی بی سی سی آئی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ شلپا اور راج کندرہ کے بھی راجستان رویلز میں کوئی حصے داری ہے راج کندرہ اور شلپا شیٹی نے راجستان رویلز کے ٹیم میں حصے داری آئی پیل کی سیزن 2 سے ٹھیک پہلے خریدی تھی اور بوڈ کا کہنا ہے کہ یہ خریداری بی سی سی آئی کو اندھیرے میں رکھ کر کی گئی ہے راج کندرہ کا دعویہ ہے کہ ٹیم کے مالکوں کے حصے داری کے بارے میں پہلے ہی چانکاری دے دی گئی ہے اس ٹیم کے چار حصے دار ہے جس میں ان کی حصے داری 11.97% کی ہے ممبئی سے گریمہ کمار اور آریش شنڈرہ کے ساتھ وکرانت کوپٹا ڈلی آج تک آمیر میں حویلی خریدنے کے ماملے میں آئی پیل کے پورو کمیشنر للیت موڈی اور ان کی پتنی اب فستے دکھ رہے ہیں جیپور زلہ عدالت میں پیش دستا بیس میر پرسی پتے پر حویلی خریدنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس ہریٹیج سٹی کنسٹرکشن کمپنی کے ذریعے للیت موڈی نے حویلی خریدی اس کا ریجسٹرڈ آفیس کا پتہ ہی فر سے نکلا یہ حویلیاں خریدی گئی ہریٹیج سٹی کنسٹرکشن پرائیویٹ لیمٹیڈ کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر جو ریجسٹرڈ آفیس لکھا ہوا ہے ہریٹیج سٹی کنسٹرکشن پرائیویٹ لیمٹیڈ کا وہ لکھا ہوا ہے ایک سو پچیز اسوک ویہار ویستار وارڈ سولر سانگانیر جائپور جب ہم نے اس بات کی تحقیقات کی کہ آخر یہ دفتر ہے کہاں پر تو ہم کو دکھانا چاہیں گے آپ کو کہ یہ دفتر جو ہے دراصل ابھی کھلا ہی نہیں ہے جب ہم نے نیاہیلے سے وہ نڑنے نکلایا آٹھ بٹک کانوے کیس نمبر کا تو اس میں پایا گیا کہ کورٹ نے یہ بہتنا کر رکھی ہے کہ مکلاز بٹا چیاری اس حویلی کے مالک نہیں ہے اس ماملے میں منگلوار کو فیصلہ آنے کے امید ہے اتھر سرکار نے بھی دو چانچ رپورٹ کانون منطرالے کو سوپتی ہے جوگلی کاربائی کے بارے میں اس سرکار کو سرہ دے گی شرط کمار جیپور آج تک